ہلو اس میں بزاور امتی مساوی ہو جاتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ شاہدیں نانوتوی صاحب میں دلیل پیش کی ہے تو یہ دلیل انہوں نے کہاں سے پیش کی ہے کہ اگر ممتاز ہوتے ہیں تو فقط علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں انبیاء دیگر چیزوں میں نہیں ہوتے یہ دلیل اس نے کہاں پڑی انہوں نے کہاں دیگر چیزوں میں نہیں ہوتے ہیں آگے کیا دکھا ہے انبیاء اگر ممتاز ہوتے ہیں علوم کے بنیاد پر روکیے روکیے آمال میں بعض مرتبہ ان کے امتی انبیاء کے برابر ہو جاتے ہیں یا بڑھ بھی جاتے ہیں یہ لکھا ہے نا یہ نہیں لکھا ہے آپ گنڈی مار رہے ہیں کیا لکھا ہے علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں ہی کا معنی سمجھتے ہیں ہی کیا حصر موجود ہیں آپ پر آپ کو اردو بھی نہیں آتی اچھا یہ جو آدم علیہ السلام فارستوں سے ممتاز ہوئے کس بنیاد پر ابھی یہ کعب کس بنیاد پر بولو کس بنیاد پر ممتاز ہوئے ہاں کس بنیاد پر ممتاز ہوئے علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام جو میمتاز اچھا پہلی بات یہ報ین یہ آئیے آئیے مطلب علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں د kaikر چیزوں پر ممتاز نہیں ہوتے اگے آگے آگے لفظ عقی کا جواب دیجئے علوم ہی سے کیا مراد ہے عامال علوم ہی سے عامال نہیں نہیں اچھا انبیاء ارے بھائی تو کس چیز میں ممتع سے بتائیے اوپ مثال سے میں پیش کر دیتا انبیاء جو ہے انہوں نے وضاحت کر دیا عامال میں بعض مرتبہ امتی عامال میں نبی کے برابر ہو جاتا ہے بعض مرتبہ بڑھ جاتا ہے ابھی اس میں تو آئیں گے اس میں تو اور بھی بری ذریعے سے پس جائیں گے لفظ ہی میں ہی آپ اٹک رہے ہیں نہیں اٹکا اس کے آگے وضاحت کر دیا ہی سے کیا مراد ہے پہلے ہی کی وضاحت کی آگے 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 ارے سنو تو بھائی سنیا میری بات میں کہوں ڈاکٹر عبدالحکیم نے ہی چوری کی ہے تو اس سے مراد کیا لیا جائے گا کہ زید نے بھی چوری کیا ہے بکر نے بھی چوری کیا ہے آگے جو الفاظ آئیں گے آگے انہوں نے الفاظ کیا لکھا ہے آگے تو پہلے ابھی تو میں علوم ہی کے آگے آگے جو الفاظ آئیں گے اس میں وضاحت ہو جائے گی دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک علوم کا ذکر ہے ایک عمل کا ذکر ہے تو ابھی میں عمل میں نہیں آیا ہوں ابھی تو میں علوم ہی میں ہوں ہاں تو آگے وضاحت ہو گئی ہے علوم سے مراد کیا ہے دیکھیں ایک ہے علوم ایک ہے عمل دو چیزیں ہیں دو چیزوں کا تذکرہ ہے کیسے آپ لوگ دیوبندی مناظر ہیں آپ بڑا رہیلی مناظر ہیں آئیے جیسے میں نے مثال دیا آپ کو آجے سالفاز عبدالخبیر نے ہی چوری کی ہے اب تمام شک و شبہ ختم گیا کسی دوسری کی طرف وہمہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ لفظ ہی میں نے تاقید پیش کر دیا اب آپ ہی ہیں تو یہاں جو لفظ ہی آپ کے ملہ جی نے بتایا ہے کہ علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں تو تمام چیزوں کا رد کر دیا اس نے نہیں آگے آگے سمجھائیے مجھے آپ بھئی ایسا ہے کہ آپ اکیلے بھولوں کو یا کسی چور بولنے پہ کیا ہوا آپ کی بولیں گے کہ دوسرے کی بھی بولنے کا موقع دیں گے میں نے آپ سمجھائیے آپ مجھے بتائیے نا اس کے آگے والا الفاظ پڑھو چلو ٹھیک ہے اب دیکھئے آپ کے آگے والا الفاظ پڑھئے اس کو آگے بھی آتے ہیں سنویں آپ اس علوم ہی علوم ہی سے کیا مراد ہے آگے والا لائل پڑھو اس کے لئے ہو جائے گا آگے بھی آ رہے ہیں پہلے بات مجھے پوری کر لینے دو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ لا جواب ہو گئے وہ ٹھیک ہے کون لا جواب ہوا کون لا جواب ہوا کون نہیں ہوا چلو ٹھیک ہے بولو اب آتے ہیں چلیں لا جواب یہاں پہ ہو گئے لا جواب میں نہیں ہوا ہوں تم ڈنڈی مار رہے ہو امت کو دھوکہ دے رہا آگے الفاظ میں کہہ رہا ہوں میں نے آگے کیا لکھا تو وہ علوم ہی سے مراد آگے آ جائے گا اچھا آپ ہی پڑھ کے آپ ہی سنا رہے ہیں نہیں آپ سنا رہے ہیں آپ سنا رہے ہیں ہاں تو پھر مجھے بولنے تو بیچ میں ٹوک نہ مگ تم ہی تو بول رہے ہو میں بولا کہا بیچ میں ہاتھ اٹھے ابھی جب میں بات کروں گا تو آپ بولنا مگ تو سامین و ناظرین عبارت ہے کہ علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں لفظ ہی پر میں نے ان سے کہا کہ آپ اضافت کریں سامین یہ آدمی کذاب ہے جھوٹا ہے آگے والی الفاظ پڑھ لے کہتا ہوں تو بھاگتا ہے چلی پڑھو آگے پڑھو چلو آگے سامین کہتا ہے کہ بظاہر امتی عمل میں بڑھ جاتے ہیں یا برابر ہو جاتے ہیں سامین و ناظرین ابو ارکم سے میرے ایک بھائی ہیں ابو ارکم سے ابھی دو بجے پھر گفتگو ہوگی خاموش رہو ابو ارکم سے ابھی دو بجے پھر گفتگو ہوگی لیکن میں یہ نیٹ پہ ڈالوں گا بلکل ڈالو جو زلت ہے نا بلکل ڈالو میں کہاں بنا کرتا ہوں مد ڈالو اب امتی عمل میں کیسے بڑھ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی انبیاء علیہ السلام اگر ایک حج کیا امتی چار حج کیے تو امتی بڑھ گئے اب میں ان سے یہ کہوں گا کہ کیا ڈاکٹر عبدالحکیم دیوبندی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا اور جتنے لیے دیوبندی چار حج کیے دو حج کیے پانچ حج کیے تو وہ حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ممتاز ہو گئے ممتاز کا لفظ نہیں ہے یا قضاب ہے جھوٹا ہے اس لئے بعد میں گڑھ بڑھ کر رہا میں اس کی وضاحت کر دوں گا ممتاز کا لفظ نہیں ہے یہ آگے بولے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں چلو بولو آگے ٹھیک ہے چلو آپ مہتے ہیں کیا ممتاز آپ ممتاز مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں نہیں بالکل کہا ممتاز لکھا ہے اچھا تو آپ کہاں ممتاز لکھا ہے پس منظر دیکھو بھئی پس منظر کیا میں وضاحت کرتا ہوں آگے پڑھو کیا لکھا ہے بعض مرتبہ اب تم رک جاؤ میں وضاحت کر دیتا ہوں بعض مرتبہ امتی نبی سے ایک خاموش رہو یار تم کہتے ہو میں بولتا جب تم بول رہے تو میں خاموش تھا اب میں بتا رہا ہوں تو خاموش رہو ہاں چلو پوری برد پڑھنا بعض مرتبہ امتی نبی سے عمل میں بڑھ جاتا ہے جیسے لیکن سوا میں نہیں بڑھے گا جیسے رک جاؤ یار تم خاموش کب نہیں رہتے ہو جھوٹ جوں بولا تم خاموش کب نہیں رہتے ہو جیسے اس لیے کہ اگر کسی نے بیس حج کیا اور کسی نے ایک حج کیا تو عمل میں بیس حج رکو یار رکو یار نبی کی بات ہاں نبی کی بات کہہ رہا ہوں تو بیس حج والا عمل میں ایک حج سے بڑھ جائے گا نبی نے ایک حج کیا امتی نے سو حج کیا تو عمل کے اعتبار سے امتی عمل میں اے فرق جاؤ یا کیوں بولتا تم تم بولو تم کھام ہوتا رہے ہوں کیوں بولتا ہے تم عمل میں امتی نبی سے بڑھ جائے گا لیکن عمل میں نہیں بڑھے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات سنو یا کیوں بولتا چالیس سال کے عمر میں آپ کو نبوت ملی ترسار ساٹھ میں آپ کا انتقال ہوا گویا گویا تیریس سال کے عمر میں آپ نے نماز پڑھی بعض امتی ایسے ہوئے ہیں جو ستر اسی سال نبے سال کی زنگی گزاری ہے تو ظاہر ہے رکتوں کی تعداد نمازوں کی تعداد اس امتی کے نبی سے بڑھ جائے گی لیکن ثواب کے اعتبار سے نبی کا ایک سجدہ پوری دنیا کے سجدے پر بھاری ہے نبی کے ایک وقت کی نماز ایک پوری دنیا کے نمازیوں پر بھاری ہے عمل میں بڑھ جائے گا لیکن ثواب پر نہیں بڑھے گا یہ امت کو دھوکہ دے رہا ہے چونکہ مفتی احمد یار گجراتی نے لکھا ہے جو حضور کو رائی کہے وہ کافر ہے احمد رضا خان نے فتاوہ رزیوہ جلد سولہ صفحہ نمبر ایک سو درس پر حضور کو رائی کہا ہے احمد یار خان گجراتی اور الیاس قادمی لکھا جو حضور کو تو کہے حضور کی شان میں گستاخ ہے احمد رضا خان نے قندل ایمان میں جگہ جگہ حضور کو تو لکھا ہے تو حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا کون ہے چلو دیوبندی عادت سے مجبور کہاں سے کہاں بھاگے ہیں کہاں سے کہاں نہیں ہم نے تیری کہا کہ حضور ہے ہاں بھاگے ہاں بھولو بھولو سامین و ناظرین پوری عبارت یہ ہے کہ انبیاء اگر پہلی بات تو یہ کہ دلیل یہ ہے دلیل محمد صاحب یہ دلیل بتا رہے یہ بات کیا ہے یہ دلیل ہے تو ظاہر سی بات ہے دلیل یا تو قرآن میں ہونی چاہیے حدیث قرآن میں احمد رضا خان نے حضور کو تو کہا ہے تو حضور کو تو کہنے والا گستاخ رسول ہوا کی نہیں ہوا سامین نہ دیکھو اور کہاں پہ تو کہا ہے یہ میرے پاس دیکھ لینا یہ میرے پاس دیکھ لینا احمد یار نائمی نے کہا ہے کہ فردائل درود ابراہیمی کو جو نماز سے باہر پڑھے گا گناہگار ہوگا اور احمد رضا خان کہتے ہیں کہ پڑھتا چاہیے احمد رضا خان گناہگار ہے نہیں یہ بات کو خراب کرنا جاتا نہیں خراب نہیں کرنا جاتا ہوں آپ نہیں سنو تمہاری بات سنو یارے بھئی سنو اسی پر سنو احمد رضا صاحب نے کہا ہے کہ برائلیوں کے مسجد کا روح کعبہ کی طرف نہیں ہوتا ہے کعبہ سے ڈائی آت شمال کی طرف ہوتا ہے اور جس کا قبلہ کعبہ نہ ہو وہ مسلمان ہی کی نہیں یہ بتاؤ آپ سنو اور ان کے ہاں احمد رضا خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں نے کبھی میں نے کبھی اللہ سے مدد نہیں مانگی ہے میں نے گوہ سے پاک سے مدد مانگی ہے تو جو اللہ سے مدد نہ مارے گوہ سے پاک سے مدد مانگے اور نماز گوہ سیاں میں ان کے ہاں ہے نماز گوہ سیاں کی نیت یہ ہوتی میرا موہ بغداد کی طرف اور نماز گوہ سیاں پاک کی طرف جس کا یقیدہ ہو اسلام میں چلو بولو اب بولو اس سے بھاگ جائے گا بولو تحضیر الناس سے بھاگ جائے گا ارے ہم تحضیر الناس ہمارے باپ ہیں ہمارے امام ہیں گلت لکھے ہوں گے گلت ہے صحیح لکھے ہوں گے صحیح لکھے ہوں گے تمہارا ہے تمہارا آب وہ آب وہ غلط ثابت کرو تم جتنی بات ہے آب وہ غلط ثابت کرو جتنی بات ہے میں نے کہا ہے اس کی دلیل ہم سے ایک کا جواب جب میں دے دوں گا ہاں اس کی دلیل جو ہے اس کی دلیل ہم سے لے تم لوگوں کا مسجد کے روح کدھر ہوتا ہے ارے یار یہ بندہ کہتا ہے بولو پھر بولنے بھی ہاں بولنے بھی پھر کہتا ہے بولو اور 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 ہاؤزر کاؤسار کا مالک کون ہے ہاؤزر کاؤسار کا مالک کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا احمد رضا ہیں جب زبانے سوک جائیں پیاس سے جانے کاؤسار پھلا احمد رضا تم لوگ دین میں ہو جب نکی رین جب سوال پوچھیں کہ قبر میں سر جھکا کے نام لیں گو احمد رضا کہ تم لوگ مسلمان ہوئے مرداؤں کو زندہ کون کرتا ہے تم لوگ مجھ کرتے ہو احمد رضا صاحب کہتے ہیں قرآن میں تحریف جائز ہے خدا کی دلہن ہے ناچنا خدا کے شان کے خلاب نہیں ہے خان صاحب نے کبھی خدا سے مدد نہیں مانگی ہاتھ سے منی نکالنا کاری سواب ہے ہاتھ سے منی نکالنا کاری سواب ہے کاری سواب کب تک ہم سے دلیل لو جو میں بات کرتا ہوں ہاتھ سے منی نکالنا کاری سواب ہے اور جانوروں سو لیواتت کرنا اس سے منی خارج ہوگی تو نماز نہیں جائے گی وہ جو ہے پاک ہے آمد رضا بریلیوں کے مساجد کا رکھ کی طرح ہے اب آئیے تو اگر تیری اصل میں خطا نہیں ہے جتنی بات تو نے کہی ہے ایک ایک کر کے مجھ سے ایک ایک کر کے جتنی دعوے کیوں تیری اصل میں خطا ہے اس وقت ازان ہو رہی ہے اس وقت ازان ہو رہی ہے ازان سنائی پڑھ رہی ہے اب نماز کے بعد بات کر لینا ارے بھئی ازان ہو رہی ہے چلی تیری ازان دیکھو ازان کی آواز آ رہی ہے اب ازان پڑھ رہے گی اب تم نماز کے بعد دوبارہ بات کر لینا